ہم لوگ ابھی بھی لکیر کا فقیرہ جی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے ازادی لی اس کے ساتھ ہمارا جو بنگلہ دیش ہے جو ہم سے جدا ہوا ہے وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے ٹھیک ہے ہم ابھی بھی ادھر کریں کیوں کہ ہم خود کرپٹ ہیں میں بساتے خود کہتا ہوں مقابلہ تو چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں پر پاکستان میں لٹریسٹی ریٹ ہائے ہے لیکن اتنا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سعودی عربیا اور انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ایک معایدہ ہوا تھا 2022 کے اندر یارہ مہینے ہو گئے ہیں یارہ مہینے کے اندر سر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی انڈیا زیادہ تیل ایمپورٹ کیا سعودی عربیا سے پینتالیس بیلین ڈالرز کا ٹریڈ ہوا صرف یارہ مہینے کے اندر اس کی وجہ یہ ہے ایک میں نہیں نہیں اس کی وجہ ایک ہے کہ انڈیا جو ہے نا انڈیا میں اگر وہ ایک یونیورسٹی ہے نا انجیننگ کی یونیورسٹی ہے تو اگر ادھر سے تعلیم پڑھتا ہے نا تو اس کے ساتھ انڈریسٹی بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی انڈیا بھی گیا تھا آئی ایم ایف کے پاس نائنٹیز کے ٹائم کے اندر لیکن سر اس نے اپنے گلتی سے سیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ابھی دیکھ لیں نائنٹیز کے بعد ابھی وہ ان کی اکانومی اگر میں ان کے فورن ریزر آپ کو بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے سہودیا میں انڈیا نے انویسٹ کیا ہے ادھر آپ کبھی جائیں عمرے وغیرہ کے لیے تو ادھر جو گھٹر کے ٹکن ہیں وہ ٹھاٹا اوپر لکھا ہوگا وہ بھی سہودیا کی امورڈ ہے اس کے بعد ادھر جتنا بھی آپ کا یہ جو اس سے مال ہونا نا یہ بیوٹیشن کا سمان وہ سارا انڈیا سے جا رہا ہے یہی چیز یہی چیز اگر انڈیا میں بھی ہوتی جو تب بھی ہم باہر آ جاتے فرانس کے اندر کیا ہمارے بس نہیں چلتا وہ ابھی ادھر بھی ہوا لیکن ہم نے بائی کاٹ نہیں کیا ابھی گروہ رکھنے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں ایسا پورے ملک کو بیشنا ہم نے دیکھیں ایک تو یہ سب سے بڑی بڑی چیز ہے کہ آپ کسی سے کرزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی چیز ہیں جو ان سے کسی سے کرزہ نہیں لیتا ہے کہ جب پاکستان ازاد ہوا تھا نا تو اس ٹائم کچھ علماء نے اس کی مخالفت کی تھی اور کچھ نے حمایت کی تھی پاکستان کی کسی ایک محلے میں بھی اسلامی نظام قائم ہو جائے نا تو میں اپنی داری سے اس گلی کی صفائی کروں گا ٹھیک ہے جی انہیں یہ پیش کوئن گئی تھی کہ یہ نام ہوگا نعرہ ہوگا لیکن نظام اسلامی نظام ہم نے مزید لون لے لیا ایم ایف سے تین بلین ڈالرز کا تین بلین ڈالرز کا لون لے کے ہم شکریہ آدھا کریں چائنہ کا سعودیہ کا دوبائی کا اور بہت ساری ملکوں کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ اب لوگوں نے ہمیں بینک کرپٹ ہونے سے بچا لیا لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے وہ جو تین بلین ڈالرز سے وہ کہاں خرچ ہوں گے کیا ہم یہ ہمارے ڈالر جو ہیں یہ آخری ہیں کہ اس کے بعد ہم نہیں لیں گے کیا لگتا آپ سر اصل میں دیکھیں جب سے پاکستان بنانا تو جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا یہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں آئے اگر ہم مثالیں دیں نا دوسرے ممالک کی تو ادھر وہ اپنی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن پاکستان یہ واحد ملک ہے جو ازاد تو ہوا ہے کون سے قوم کے مثال دیں گے یہ آپ ترکی کو دے لیں سودیا کو دے لیں دبائی کو دے لیں وہ اپنی قومیت کے اوپر آتے ہیں کہ ہماری قوم ٹھیک ہے پاکستان جو ہے ادھر آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہے جو قریب ہے وہ قریب سے قریب ہے ٹھیک ہے پھر ہمارا ادھر نظام نہیں ہے جو نظام ہونا چاہیے نا کہ قریب اور امیر برابری کے ہوں وہ نہیں ہے آپ جتنا مرضی لون لے لیں جتنے مرضی ممالک سے کرزہ لے لیں جب تک ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں نہ ہوگا تب تک یہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی اور یہ گروب کرزے ختم نہیں ہوگی ہمارے نا ہمارے اپنے جو امیر سے امیر لوگ ہیں ان کے پیسے باہی رہے ٹھیک ہے وہ باہر بھیجی جا رہے ہیں لیکن پس کون رہا میں پیس رہا ہوں آپ پیس رہے ہیں یہ بائیسا پیس رہے ہیں ٹھیک ہے مہنگائی جو بجٹ پاس ہوتا ہے عوام کہتے ہیں جی بجٹ پاس ہو گیا ٹھیک ہے اس میں سارا بجٹ گریب کے لیے ہوتا ہے امیر کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے امیر نے جو منسٹر ہے یا ایم پی ایم این ایس جو بھی ہے انہوں نے ان کے وہ سارا سسٹم چل رہا ہے جس طرح وہ اپنا چلا رہے ہیں ان کو پیسے بھی آنے سب کچھ آ رہا ہے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں لیکن ہم جیسے آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سا ریلیو مل جائے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں جی حکومت اتنا ریلیو دے دیا لیکن اس کے پر ارکس اتنا ہی جو بلین ڈالرز لے کر وہ بھی بھیگ کے ملے ہمیں ہمیں کرزے کا ملہ کرزہ ہم نے واپس کرنا ہمارے خون پسینہ ہمارے بچے بھی ادا کریں گے اسے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سعودی عربیا اور انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا دو ہزار بائیس کے اندر یارہ مہینے ہو گئے یارہ مہینے کے اندر سر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی انڈیا جو ہے وہ سعودی عربی کا سب سے دوسرا بڑا ٹریڈر ہے ایک سپورٹر ہے انڈیا نے سب سے زیادہ تیل امپورٹ کیا سعودی عربی سے پینتالیس بلین ڈالرز کا ٹریڈ ہوا صرف یارہ مہینے کے اندر آپ بتائیں ہم جا رہے ہیں سعودی کے پاس بھیگ مانگنے کے لیے پیسے اتار مانگنے کے لیے وہاں پر انڈیا ٹریڈ کر رہا ہے میرے ساتھ کام کرنا آپ نے تو سعودی دوسری طرح آپ دیکھیں دبائی میں ہماری عزت نہیں ہے ہم نے اپنی عزت کیوں گھوئی ہے سر اس کی وجہ یہ ہے ایک میں نہیں اس کی وجہ ایک ہے کہ انڈیا جو ہے نا انڈیا میں اگر وہ ایک یونیورسٹی ہے نا انجیننگ کی یونیورسٹی ہے تو اگر ادھر سے تعلیم پڑھتا نا تو اس کے ساتھ انڈرسٹری بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ وہ جو ہمارا جو بچہ ہے نا وہ جب پڑھ لکھ جائے نا تو اس کو نوکری ملے بجائے اس کے کہ وہ باہر کے ڈھکے کھائیں سوزوکی آپ دہے لیں وہ بقیدہ گاڑیوں اتر بنتی ہیں جو باہر کی ماروٹی وغیرہ وہ نا پاکستان میں کیا ہے باہر سے ایک چلی چلائی گاڑی آتی ہے امپورٹ کرتے ہیں ہم کراچی سے برے برے مغرب میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جس کا جہاں دعا لگتا ہے اتنے ریر دے کہ وہ ہم خریدتے ہیں جی ہم نے باہر سے گاڑی منگوائی پاکستان میں اکتیس ہی گئی انڈیا میں چار لاکھ روپے اس کی بجائے یہ ہے نا دیکھیں جتنا بھی نوجہان پاکستان میں ہے وہ کیوں باہر جا رہے ہیں اس لیے جا رہا ہے کہ ادھر کام ہی نہیں ہے انڈریسٹی نہیں ہے ہمارے ادھر نا ہم سوچتے نہیں ہے آئی فون آپ دے لیں باہر سے آتا ہے ہم لوگ مانگواتے ہیں پھر پی ٹی اے سے بروف کروانا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے انڈیا نے ادھر اپنا آفیس کو اور لیا انڈیا کے اندر کہ ہم باہر سے نہیں موائیں کہ ہم انڈیا کے اندر سے ہی لیں گے خود میں آئیں گے اور خود ایکسپورٹ کریں گے وہ سستہ بھی بڑے گا ہم لوگ ابھی بھی لکیر کا فقیرہ جی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے زادی لی اس کے ساتھ ہمارا جو بنگلہ دیش ہے جو ہم سے جدا ہوا ہے وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے ٹھیک ہے ہم ابھی بھی ادھر کریں کیوں کہ ہم خود کرپڑ ہیں میں بزاتے خود کہتا ہوں کہ میں خود کرپڑ ہوں آپ خود کرپڑ ہیں جب ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے نا یہ بھی کی مانگ دے رہیں گے سودیا میں انڈیا نے انویسٹ کیا ہے ادھر آپ کبھی جائیں عمرے وغیرہ کے لیے تو ادھر جو گٹر کے ٹکن ہیں وہ ٹھاٹا اوپر لکھا ہوگا وہ بھی سودیا کی امورڈ ہے اس کے بعد ادھر جتنا بھی آپ کا یہ جو اسے مال ہو نا یہ بیوٹیشن کا سمان وہ سارا انڈیا سے جا رہے ہیں تو پاکستان سے کیا جا رہے ہیں ادھر جو گندم تھی وہ ہم باہت سے امورڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے زخائر ہمارے بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو جو ہے اس سمال نہیں کر رہے وہ بڑے بڑے جو ہمارے مقرض میں اچھی در بیٹھے ہیں وہ انہوں نے سائٹ پہ رکھ لیا ریٹ جب بڑھائیں گے تو پھر گریب ہم کو مجبوریاں وہ بیٹھیں گے ٹھیک ہے نا مجبورا میں باہت سے ہمارے گیس ہمارے اپنے ملک کا ہے بلوچستان کے اندر جتنے سے خائر ہیں کسی ملک میں اتنے نہیں ہوگے لیکن ہم اس ملک اس زیلے صبح کے دا ہم نے زیادت کی گئے کہ ادھر تیل ادھر سے نکل سکتا لیکن ہم نہیں کر رہے ہم نے اتنے غلط غلط معاہدے کیا ہوا ہے باہر کے موالے کے ساتھ کہ ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر پاکستان کے لوگ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ سعودی ایرابیا یوی جیسے کنٹریز اس کے بعد دوبائی جیسے کنٹریز کا پاکستان کی طرف رجان کم اور انڈیا کی طرف زیادہ ہوتا جب ان کو میں اس طرح کی خبریں جب وہ انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستانی دیکھتے ہیں تو وہ گصہ ہونے لگ پڑتے ہیں آگ بھگولا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لیندین کرنا چاہیے وہ انڈیا کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب کیسے دیں گے اس میں اس طرح ہے دیکھیں مسلمان تو ہیں سارے ٹھیک ہے نا پھر آپ اگر صرف مسلمان کے اوپر چلتے ہیں آپ ڈالر کا بائی گارڈ کر دیں پھر اپنی اسلامی کرنسی چلائیں ٹھیک ہے اس طرح نہیں چلے گا اس طرح اگر چلنا ہوتا تو ترکی نے ایک شروع کیا تھا کام کہ ڈالر کا بائی گارڈ کیا تھا لیکن ہمارے اپنے مسلموں مالک نے اس کا بائی گارڈ کر دیا تھا تو اگر اس بیس پہ آئیں گا تو آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اس کا دیکھیں اگر سعودی عرب ہے یہاں دبائی ہے دبائی میں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مندر بنے گا لیکن بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے پیسے کی بیچھی ہیں وہ انویسٹ ہو رہا ہے ادھر انڈیا انویسٹ کر رہا ہے افغانستان میں ابھی آپ دیکھیں کہ جب مجاہدین کے پہلے اکومت تھی تو ادھر انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ ساری بات ہے اسلامی ممالک میں بھی آپ پاکستان میں دہلیں اگر باہر کے ممالک آرے انویسٹ کرتے ہیں تو یا اس کو ہم یہ کہیں گے یہ تو اسلامی ملک ہے ادھر کیوں کیا ہے تو یہ صرف دیکھیں کسی بھی ملک نے اپنی معیشہ چلانی ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھے کہ اسلامی ممالک ہے یہ غیر اسلامی ہے اس نے یہ دیکھنا کہ ہمارے ملک میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور ملک کہاں سے چل رہا ہے اور آخری اس کا لب بل باب یہ ہے کہ جب تک ہم خود اور ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہو جائیں گے نا عوام کے بارے میں نہیں سوچیں گے عوام کے بارے میں جتنی مرضی حکومتیں آ جائیں وہ ابھی یہ تازہ تازہ پی ٹی ای کی حکومت گئی ہے بڑے نعرے لگائے تھے کہ ہم جو ہے نا اسلامی نظام لے کر آئیں گے نعرہ لگایا تھا اس طرح کا نا تو وہ سارا اس کے برعکس تھا اس کے مخالف تھا جتنے چوڑی ٹھیکی انہوں نے قرضہ لیا کسی نے بھی نہیں لیا تو گزارش یہ ہی ہے کہ جب تک ایسا حکمران جو عوام کے بارے میں سوچے ہم جو ہے نا ڈرتے ہیں کفار سے ڈرتے ہیں ماظرہ کے ساتھ وہ کیوں ڈرتے ہیں کہ اگر ابھی ہم کسی یہ بھی سویڈن میں جو ہے انہوں نے قرآن کی بحرمتی کیا ابھی تک کسی لیڈر نے حکومتی لیول پر کوئی آواز نہیں اٹھائی یہاں پر بھی کوئی اتجاج کے لیے باہر آیا کوئی باہر نہیں آیا ٹھیک ہے اور یہی پچھلے دنوں یہ نو مائی کا جو واقع ہوئے تو سارے لوگ باہر آگئے تھے ٹھیک ہے نا عمران خان جو ہے اس کو اندر کیا تھا تو قرآن کے اوپر کوئی باہر نہیں آ رہا اسلام یہی چیز یہی چیز اگر انڈیا میں بھی ہوتی تب بھی ہم باہر آ جاتے فرانس کے اندر کیا ہمارے بس نہیں چلتا وہ بھی ادھر بھی ہوا لیکن ہم نے بائی کاٹ نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کو آپ فیلحال اسلامی ممالک کا باد نہ کریں آپ نا وہ صورت میں ہوگی جب ادھر نظام بھی اسلامی ہوگا جب اسلامی نظام یہ نہیں ہے وہ بڑا نام ایک نعرہ ہوگا تو اندر سے سارے وہی گیٹ سا کلڑ ہوگا سسٹم تو وہ پھر وہ اسلامی نظام نہیں ہوگا تو یہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن اس کے پر بالکل عمل پیرا نہیں ہوا انیس سو سنتالیس سے لے کے آئے 75 سال ہو گئے ہیں 2023 آ گیا لیکن کوئی ڈیویلیمنٹ نہیں نظر آ رہی ہم پاکستان جب بھی گراف اوپر گیا ہمارے جی ڈی پی کا ایکنومی کا تو ہم نے کرزہ لیا ہے کرزہ لے کے گراف کو اوپر کیا ہے کیا ہم صرف کرزہ کے اوپر چلیں گے یا آنے والے ٹائم کے جتنے 10-10 ڈالرز کا کرزہ لیا کرزہ بھائی جن جن ملکوں نے دیا ایم اف نے دیا وہ واپس تو وسولی کرے گا کرزے کے اویس ہم نے اپنے بندر گائیں ساری پورٹر اپنے اسلام آباد کا اور کراچے کا گروہی رکھا لیا ائرپورٹ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اگر آجتے سے ایسا چلتا رہا تو ملک تو جاتے بھی نظر آ رہا تو سے اس میں اس طرح ہے کہ جب پاکستان ازاد ہوا تھا نا تو اس ٹائم کچھ علماء نے اس کی مخالفت کی تھی اور کچھ نے حمایت کی تھی اور یہ اکارا کے ایک تھے وہ کیا نام تھا ان کا اگر پاکستان کی کسی ایک محلے میں بھی اسلامی نظام کائم ہو جائے تو میں اپنی داری سے اس گلی کی صفائی کروں گا ٹھیک ہے جی انہوں نے یہ پیش کو انگیئی تھی کہ یہ نام ہوگا نعرہ ہوگا لیکن نظام اسلامی نظام نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی لیکن کچھ لوگوں نے یہ ہمارے قابلین کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ ہے نا مسجد تو وہ اگر بن رہی ہو نا بندنے سے پہلے کہ یہ ادھر نہیں بننی چاہیے اس کا اکتلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ جب بن جائے نا تو پھر ادھر نماز بننی پڑے گی تو پھر علماء نے اس کی حمایت پاکستان کی کر دی کیونکہ اب ازاد ہو گیا پاکستان بن گیا تو ہم اس میں ترقی کریں گے سارے معاملہ لیکن ہم ازاد ہونے ہوتے ساری جو ہے نا ہم ازاد نہیں تھے ہم تب بھی غلام تھے ہم نے جو ہے معاہدے تب بھی ہمارے بڑے حضرات نے معاہدے کر چکے تھے تو وہی بات ہے کہ ابھی دیکھیں ہمارے بچے جو پیدا نہیں بھی وہ جب پیدا ہوں گے وہ بھی مکروز ہیں اس ٹائم نا ٹھیک ہے ایک لاغ ایک لاغ پہ نہیں سارے روپے کے مکروز خلاص ہے یہ ہے سر جی کہ جب تک ملک کے سوچنے کے لیے عوام کے سوچنے کے لیے کئی بندہ نہیں آئے گا نا جب تک تب تک یہ اسی طرح سسٹم چلے گا اور ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ سسٹم نہیں صحیح ہو سکتا ہے کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سب situation کے اندر ہم نے انڈیا کے ساتھ جب جب مخالفت کی ہے انڈیا اور امریکا نے ملکہ ہمیں پاؤں پر لانے پر مجبور کر دیا اب تو پاؤں پر بھی نہیں آپ گھٹھنے پر مجبور کر دیا ہی hautaan Hey twitter ہے کہ ساتھ ملا لینے چاہیے ٹریڈ کر لینے چاہیے سلا کر لینے چاہیے کیا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی رائے دیجئے گا سر میری رائے اس میں یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا ہم ویسے نارے لگاتے ہیں انڈیا کے ساتھ یہ وہ سارے معاملات نا تو دوسرے جو یہودی لوگ ہیں وہ کون سے ہمارے ہم ہی ہے اگر آپ تجارت کے حالے سے دیکھا جائے تو سب سے احسان تجارت انڈیا میں ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بارڈر ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ سستہ کام بھی ہے ہم جو ابھی پیاز دوسرے ممالک سے اکٹ وصول کر رہے تھے لیکن بزریہ دوسرے ممالک نا یہ افغانستان اور ایران تو وہ ساتھ ہمارے انڈیا ہے اگر ہم ان سے رہ لیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے ابھی بھی دیکھ لیں ادھر جتنے بھی کاسمیٹرک کی چیزیں ہیں پاکستان میں وہ انڈیا سے ہی آتی ہیں لیکن ہم دوسرے ممالک سے خرید رہے ہیں تو وہ یہ پھر آپ دیکھ لیں پاکستان میں سب سے یہ کیورا جو ہے نمک یہ ہمارا پاکستان سے انڈیا میں جا رہا ہے یہ شاید آپ کے علم میں ہو یہ آپ کو نہیں بتا ہے ابھی ابھی فیلال تو نہیں جا رہا ہے یہ آپ سب کو بتا ہے کہ کس طرح جاتے کس طرح جاتے لیکن جاتا ہے اور سب سے مہنگا ترین جو نمک جو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا پاکستان سے انڈیا میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس سے مال بھی ہو رہا ہے وہ جس مرض کی طریقے سے جا رہے ہیں لیکن جا رہے ہیں جب ا утدر ہم کر سکتے تو اتدر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہمارے حالات خراب مسلمان اتدر ہیں پاکستان سے زیادہ مسلمان اتدر ہیں اور وہ حمس مجھے لگتا کہ اچھے مسلمان ہیں اور اپنے دین پر زیادہ ہم سے زیادہ اچھے وہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم جب باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن میری بات ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی تم اپنے ملک کے ساتھ لویل نہیں ہو جدنے ہم اپنے ملک انڈیا کے ساتھ لویل ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ایک مسلمان وہیں ہمارے نبی کا بھی فرمان جدر کا مسلمان جدر کا پیدائی چاہے وہ اپنے ملک کے ساتھ لویل ہونا ضروری ہے یہ بالکل ایسی ہے ہم اپنی ذات تک ہیں ملک کے ساتھ نہیں ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ قوم نہیں ہے جب قوم بنے گی نا تو پھر ملک بھی بنے گا قوم جب تک نہیں بنے گی ملک نہیں بن سکتا بہت شکریہ بہت اچھا لگا بہت اچھی انفرمیشن آپ کے پاس تینکیو سو مچ انیشو ٹاک ویڈو اسد حسین کیا کرتے ہیں میں چارٹر اکاؤنٹ ہوں ماشاءاللہ ہمارے سے چارٹر اکاؤنٹن بھائی موجود ہیں جنہوں نے کیا ہوا چارٹر اکاؤنٹن سے پوچھ لیتے ہیں ابھی ہمارا کوششن بھی اسی ریلیڈیٹ ہے بھائی ایک طرف ہم ہیں دوسری طرف دنیا دنیا کے ایک تو ملک ہے جو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ چلتا ہم کیا دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں واقعی میں ہم تو مجھے لگتا ہے دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں دنیا آگے چلے گی ہم پیچھے رہ گئے ہیں کیا وجہ وات ہے دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں یہی دیکھیں کہ آئے دن آپ کے سامنے میں گائی کتنی ہے اوپر سے آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ مدد بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر پا رہے بھائی ہمیں کرزہ مل گیا ہم ڈیفولٹ ہونے سے بچ گئے دوسری طرف آپ دیکھئے گا آپ زیادہ توازن چک کریں دوسری طرف یارہ مہینے ہو گئے تھے انڈیا اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے اندر وہ ٹریڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو انڈیا ہے ابھی سعودی عربیہ کا سب سے زیادہ ایمپورٹر سب سے بڑا ایمپورٹر ہے ایمپورٹر ابھی بتائیں ان دونوں کی ٹریڈ کے اندر صرف اور صرف یارہ مہینوں کے اندر 45 بلین ڈالرز کے انہوں نے ٹریڈ کی ہے ایک طرف انڈیا ہے جو دنیا سے لین دین کا کام کر رہا دوسری طرف ہمیں صرف لین کا کام کر رہے دینا تو آتا ہی نہیں ہے ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں انڈیا ہم سے آگی کیوں نکل گئے ہیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ سب سے پہلے جو ہنسی چیز ڈے رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے اس میں بندہ خیانت کر لیتا ہے ٹھیک ہے وہ قوانٹی یا قوانٹی جو ہنسی ہم کسی کے ساتھ تیہ کرتے ہیں وہ ہی ایک دوسرے کو نہیں دیتے جیسے فور ایکزیمپل کہ چین کو ایک دفعہ ہمارے چاول بہت پسند دیتے ہیں پاکستانی نے کیا کیا ہے اسی چاولوں کے اندر ٹوٹا چاول دال کے یا دوسرے چاول دال کے مکس کر کے دے لیے سارے کے سارے کنٹینرز ہمیں واپس لے کے آنے پڑے جس کی وجہ سے دیکھیں کہ ہمارا ایمیج اس کے سامنے کیسا بنا ہے ٹھیک ہے بھائیڑ کے لوگ جو ان سے ہیں سعودی ارب ہے یا انڈیا ہے جو کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس کو پروپر طریقے کے ساتھ ایک قوالٹی کہ آیا ہمارا سپلائر جو ان سے ہے یا ہمارا ایمپورٹر ایک سپورٹ جو بھی کر رہے ہیں وہ کہیں نراز نہ ہو جائے ایک بیلنس جو ان سے اس نے رکھا ہوا ہے چاہے دیکھیں لوگ یہاں پہ پیسہ دیتے ہیں ہر بندہ ایک پیسے دیں انگلی تیار ہے لیکن بندے کو اس لحاظ سے کوالٹی نہیں ملتی دو چینے لے کے آتا ہے ایک چیز ٹھیک نکلتی ہے ایک خڑاب نکل آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سودے ریبیا یوہی جیسے اسلامی کنٹری ہے ان کو پاکستان کے ساتھ سلیندین کرنی چاہیے وہ ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ دیکھیں ان کا اعتماد ہے ان کے ساتھ ان کا اعتماد ہے ان کو پتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چیز انہوں نے ہمارے ساتھ جو سی ٹیہ کیوئی ہے وہ ہی ہمیں چیز ملنی ہے ہم ہمارے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے اگر سعودی عرب کو یہاں کی سستی پڑتی ہے تو وہ یہاں سے وہ اٹھائے گا اگر انڈیا سے سستی پڑتی ہے تو انڈیا سے وہ اٹھائے گا لیبر کو اگر مہنگی پڑتی ہے تو وہ ہمیں چھوڑ کے اس طرف چلا جائے گا ہمارے بہت سے عوام کو نہیں پتا کہ ابھی ہم کس طرف جا رہے ہیں جتنا کرزہ لے رہے ہیں اس کے برقس اگر آج پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہوتا پاکستان کہتا کہ ہمارے بہت پیسے نہیں ہے یہ 10 10 بلین کیمہ تو پوری کرنی ہے بھائی انہوں نے پیسے دیا ایم ایف نے آپ سے پیسے دیا آپ کو تو بھائی وہ پیسے تو واپس کرنی ہی پڑیں گے پیسے واپس نہیں ہوں گے تو ابھی بندرگاہ اپنے ایک بندرگاہ کو ہم نے لیس پر رکھا گیا اور کراچی اور اسلام آباد کے ائرپورٹ کو بھی ابھی گروی رکھنے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آج سب پورے ملک کو بیچنا ہم نے دیکھیں ایک تو یہ سب سے بڑی بڑی چیز ہے کہ آپ کسی سے کرزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی چیز ہیں جنسی کا بھی گروی رکھوا کہ اس سے کرزہ نہیں لیتا اور کرزہ لے کے ہم خوش ہو رہے ہیں ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بہت بڑی چیز ہے کرزہ سمجھ لیں کہ میری طرف سے کہ ایک لانت ہوتی ہے ٹھیک ہے لینے کی بجائے آپ خوش ہو رہے ہیں کیوں خوش ہو رہے ہیں بھائی جن آپ نے اتارنا ہے ابھی ان کو لگ بتا جائے گا جب ان کی بجلی کے ریٹ جنسی ابھی میں نے پڑھا تھا کہ کل شاید نیوز میں پڑھا تھا 1.25 جنسی پر یونٹ مہنگی ہو گئی آیا جنسی ہمارا پیٹر لانا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں آیا کچھ ہے اس کی قیمتیں بھی ڈیزل کی دیکھنے کہ وہ کم ہونے کی بجائے بھر گئی ہیں ٹھیک ہو گیا خرید لیا ہوگا سیری سی بات آئی ایم ایف نے خرید لیا وہ جو کہتا ہے کہ ہمیں دے دو ہم دینے کے لیے تیار ہیں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ان سیچویشن کے اندر انڈیا کا اگر مقابلہ کرنے پہ آجائے کیا لگتا ہے کہ آپ کو ہم ہائیٹی کے سیکٹر کے اندر ایڈیوکیشن کے اندر کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں دیکھیں مقابلہ تو چلتا ہے رہتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں پر پاکستان میں لٹریسٹی ریٹ ہائے ہے لیکن اتنا ہائے ہے ہم کیسے ترقی کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے نوجوان جو ان سے ہیں اگر ان کو یہاں ہی پہ کوئی اچھی جوب مل جاتی ہیں اچھے پیسے مل جاتے ہیں تو ان کو باہر جانے کی ضرورتی نہ پڑے کسی کو یونان کا حادثہ دے گی دیکھ لیں آپ کتنے بندے جو ان سے ہیں وہ مر گئے وہ صرف صرف پیسوں کی خاتیر اپنی گھر بیچ کے گئے اور اپنی جان بھی گواہ بیٹھے ٹھیک ہے اگر یہاں ہی پہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی آپ یہاں ہی پہ جوبز گیرا نکلتی رہتی ہیں آپ تھوڑے سے مارکٹ سے زیادہ پیسے دیں ہر سٹوڈنٹ کی کوشش ہوگی کہ میں یہ یہ فیلڈ چوز کرتا ہوں یہ فیلڈ چوز کر کے میں آپ کی طرف آتا ہوں میں یہ فیلڈ چوز کرتا ہوں ہمارا ملک کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا لیکن ہم جب تک خود ایماندھر نہیں ہوں گے جب تک خود اپنا کسی چیز میں کھینت نہیں چھوڑیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے سر اگر میں یہاں پر آپ کو بات بتاؤں انڈیا بھی گیا تھا آئی ایم ایف کے پاس نائنٹیز کے ٹائم کے اندر لیکن سر اس نے اپنے گلتی سے سیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ابھی دیکھ لیں نائنٹیز کے بعد ابھی وہ ان کی اکانومی اگر میں ان کے فورن ریزر اب آپ کو بتاؤں گا آپ بہران ہو جائیں گے سیون ہنڈرڈ بیلین ڈالرز کے ان کے فورن ریزر ہمارے بتائیں ریزر کہاں پہ ہیں